اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمود اسکل چوہدری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ جس میں ہم یورپ میں ہونے والی اہم خبروں، امیگریشن کے قوانین اور مختلف معاملات میں آپ کو اچھی اچھی گائیڈنس دیتے ہیں آج کی ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو یورپین شہری ہیں اور برطانیہ میں موجود ہیں بریکزٹ ہو جانے کے بعد جہاں اور بہت سے معایدے برطانیہ نے یورپی یونین کے ساتھ سائن کیے وہاں پہ مین ایک چیز شامل ہے وہ ہے ہیلتھ کور کے بارے میں ہیلتھ کور ان یورپین شہریوں کی جو دیگر ممالک میں سہر کے لیے جاتے ہیں یا اپنے ملک جاتے ہیں واپس یعنی اٹلی، سپین، فرانس، جرمنی ستائیس ممالک کے ساتھ اس میں یورپی یونین کے ممالک کے ساتھ ساتھ نوروے اور سویٹر لینڈ بھی شامل ہیں حالانکہ وہ یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ بھی یہ ہیلتھ کور کا قانون لادو ہوگا یعنی اگر آپ لوگ برطانیہ میں موقع ہیں اور آپ کے پاس ای سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے یا پری سیٹلمنٹ سٹیٹس ہے تو آپ اگر کسی اپنے ملک میں سیر کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کر آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ کی ہیلتھ کو مسئلہ بنتا ہے تو ہیلتھ کور کے لحاظ سے آپ کا جو ای 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 سی کارڈ ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں یا کم جنوری سے یہ شروع ہو گیا ہے اب بڑا سیمپل ہے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے فیملی میبران کے لیے اپنے بچوں کے لیے اور جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں یورپین قانون کے تحت آپ کے فیملی میبر ہیں چاہے آپ کا وہ دادا ہو یا آپ کا وہ پوتا ہو اگر وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا کارڈ ہے آپ اگر یورپین کنٹریز میں سیر کے لیے گئے ہوں گے اور اگر آپ کو ہسپیٹل جانا پڑ گیا تو یہ کارڈ آپ کو دکھانا پڑے گا یہ کارڈ آپ دکھائیں گے تو ہی آپ کی ان کی جو صحت کی سہولیات ہیں کوئی دعائی لینے پڑ جاتی ہے تو آپ کو وہ اسی طرح کنسیڈر کریں گے جیسے وہ اپنے شہریوں کو کنسیڈر کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس یہ کارڈ نہ ہوا تو آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے پھر آپ کو وہ انشورس طلب کریں گے یا بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوا ہے اس اس لئے میں کچھ فیملیز کو جو ہے وہ ڈیلیوری کرنی پڑی مختلف ممالک میں تو وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا بل بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ ہمارے ہیلک سسٹم میں نہیں آتے تو یہ اتنے ہزار کا بل ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا ڈیلیوری کے لیے تو ہر کوئی بھی بندہ سفر نہیں کرتا کسی دوسرے ملک میں لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو قدرت پر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے جو کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہیں تو آپ کے پاس ایک سہولت ہے تو اس سولے سے فائدہ ٹائم اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ ای 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 سی یورپین ہیلتھ انشورس کارڈ کیسے بنوایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ رہیے گیا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا ای 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 سی کارڈ بنوا سکیں بہت شکریہ ای 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 سی جیسا کے نام سے ظاہر ہے کہ یورپین ہیلتھ انشورس کارڈ یہ کارڈ ضروری ہوگا ایز ای انشورس یہ انشورس کا نیم البدل یا سوبسیٹیوٹ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ یورپین کنٹریز میں سیر کے لیے گئے ہوئے ہیں یورپین کے علاوہ نوروی سویزر لینڈ اور ان کمپنیوں میں بھی ان ممالک میں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو ہیلتھ کور مجیسر آ سکتا ہے آپ کو اگر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو آپ اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں ضروری ہے کہ یہ کارڈ 30 جون 2021 سے پہلے پہلے بنوا لیا جائے بہت سمپل ہے اس کارڈ کی مدد سے آپ کو فری میڈیکل سہولیات ملیں گی آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہوں گے تو ایسے یا جیسے آپ اس ملک کے شہری ہیں اسی طرح کی آپ کو ہیلتھ فیسیلیٹیز ملیں گی تو اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یوکے میں 31 سسمبر 2020 سے پہلے رہ رہے ہیں ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ یورپین کنٹری میں سیر کے لیے جا رہے ہوں ٹریولنگ کر رہے ہوں آپ ان ملک میں سٹڈی کے لیے نہ جا رہے ہوں کیونکہ اگر آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک اور کارڈ ہے جی ایچ آئی سی اس کا نام ہے وہ کسی اور طریقے سے اپلائی کرنا پڑتا ہے یہ کارڈ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے ہر فیملی میمبر کے لیے بنوانا ضروری ہے جن کے پاس بھی یورپین نیشنلٹی ہے جن کے پاس یوکے میں جو رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ ان سب کے لیے آپ کو علیدہ علیدہ بنوانا پڑے گا بری سیمپل ہے آپ این ایچ ایس کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پہ آپ سے آپ کی ای میل پوچھی جائے گی ٹیلیفون نمبر پوچھا جائے گا نیم اینڈ سر نیم پوچھا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آن لائن فارم ہوگا جو آپ فیل کرنا شروع کر دیں گے جب آپ جو فارم فیل کرنا شروع کریں گے تو آپ کی جو بیسک ڈیٹا ہے وہ لینے کے بعد وہ آپ سے یونائٹیڈ کنگڈیم کا نیشنل جو این ایچ ایس کا نمبر ہے وہ آپ سے مانگا جائے گا آپ سب کو جو این ایچ ایس کے لیٹر آتے ہیں برطانیہ کے ہیلس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر آپ کا این ایچ ایس نمبر لکھا ہوتا ہے آپ وہاں سے اپنا نمبر چیک کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں بیج سکتے ہیں بہت آسان اپلیکیشن ہے بہت زیادہ اس میں چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں سیمپل سے قویسٹن ہے یہ پوری ویب سائٹ آپ کی ہلپ کرتی ہے بہت سیمپل سے قویسٹن آپ سے آتے ہیں آپ کا اڈریس کیا ہے آپ کا پوسٹ کوٹ کیا ہے آپ کا این ایچ ایس نمبر کیا ہے اور آپ کیا واقعی 31 دسمبر 2020 سے پہلے برطانیہ میں موجود تھے آپ جو ساری اپلیکیشن فل کرتے ہیں تو اس کے بعد اسی اپلیکیشن میں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس میں کسی فیملی میمبر کو بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی اپلیکیشن میں اپنی وائف کا سارا ڈیٹا اینٹر کر سکتے ہیں آپ کے بچوں کے نام ان کی ڈیٹ آف پرٹ اینٹر کرے گا آپ اڈریس پوچھا جائے گا آپ ان کا بھی سارا لکھیں گے اور ایک ہی اپلیکیشن این ایچ ایس کو آپ بیج دیں گے جب اپلیکیشن یہ ادارہ رسیب کرے گا تو اس کے بعد وہ اپنی چیک کرے گا آپ کا ریکارڈ کہ کیا آپ نے جو بھی ملومات دی ہیں وہ صحیح ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گئی تو آپ کو ایک جوابی ایمیل آ جائے گی کہ آپ کا کارڈ پاس ہو گیا ہے اور وہ آپ کو مل جائے گا اور وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو کوئی اضافی دستاویزات چاہیے ہوگی یہ جاننے کے لیے کہ آپ واقعی برطانیہ میں رہتے ہیں تو وہ آپ سے رہتا کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ یورپین شہری ہیں اور آپ کا کوئی گرینڈ چلڈن یعنی پوتا آپ پڑپنٹر وہ بھی ادھر رہ رہا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں گرینڈ پیرنٹ اگر آپ کے دادہ دادی بھی ادھر رہتے ہیں اور ان کا بھی آپ ساتھ میں ای 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 سی کارڈ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں جتنی بھی ظاہر ہے آپ چیزیں چینج کریں گے اس میں تھوڑی سی شرائط وہ محکمات چیک کرے گا اور آپ کو اس حوالے سے انفرمیشن دیتا رہے گا کہ ان کی اپلیکیشن ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے بارال میں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس حصلے میں سستینا کریں آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے فری اف کاسٹ ہے این ای ایس کی ویب سائٹ ہے بڑا سیمپل ہے آپ جا کر اس پر کلک کریں اور اپنا ای 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 سی کارڈ اپلائی کر دیں تاکہ آپ خاص طور پر اس وقت جو کنڈیشن بنی ہوئی ہے جب آپ ٹریولنگ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ ہیلتھ انشورس کروانا چاہے تو بہت مہنگی ہوتی ہے بارال یہ ای 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 سی آپ کو بیسک بنیادی جو ہیلتھ کی سہولیات ہے وہ فرام کرے گا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے جو جیسے اللہ نہ کرے خدا نہ ہستا کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی بڑی بڑی کسٹ ہیں جو اس ملک کے شہری بھی اس میں نہیں آتے تو پھر ظاہر ہے آپ اس کے لیے یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی ہیلتھ انشورس کروانا چاہتے ہیں تو آپ اضافی ہیلتھ انشورس کروا سکتے ہیں لیکن بیسک ہیلتھ پرابلمز کے لیے آپ کا ای 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 سی کارڈ یورپین امامالک میں ویلڈ ہوگا آئندہ پھر کسی ویڈیو میں اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی